انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں تو ڈلی میں تین دنوں سے آکسیجن کی کمی ہے ڈلی کے سواس منتری ستین جین یہ بتا رہے تھے کہ ان سرکار نے آکسیجن کا کوٹا بڑھایا انہوں نے یہ بات مانی بھاسکر مشرا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں بھاسکر ابھی ہم ستین جین کو بھی سن رہے تھے وہ آکسیجن کی کمی کو لے کر باتیں کہہ رہے تھے لیکن آپ سے کچھ دیر بعد اربین کیجریوال کی پریس کانفرنس بھی ہونی ہے کیا کیا اعلان ہو سکتا ہے دیکھیں اعلان کی بہت کم سمباب نہ ہے اس میں سب سے بڑی بات جو ہوگی وہ آکسیجن کو لے کے ہی ہوگی ایک بار پھر سے اربین کیجریوال اس بات کو رکھیں گے کہ سات سو میٹرک ٹن آکسیجن کی مانگ کی تھی لیکن کین سرکار نے بڑھا کے چار سو اسی کیا ہے تین سو پچھتر سے بڑھا کے چار سو اسی کیا ہے سچا ہی یہ ہے کہ جب ہم نے ال جی ہوس میں کل بات کی تھی تو یہ کہا گیا تھا جس کمی کی بات کی گئی تھی دلی کے ہسپٹلز میں وہ دراصل دو دن پہلے کیستی تھی اور اس کے بعد میں اس پورے معاملے میں ال جی نے گری منتری سے بات کی سواست منتری سے بات کی اور الگ الگ راجیوں میں پولیس آدھیکاریوں سے بات کی اور اس کے بعد یہ سنشت کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے بیعودھان اتپن نہ نہ ہو سب سے بڑی پریشانی یہ ہو رہی تھی کہ کئی جگہ پولیس کی دوارہ بھی روکا جا رہا تھا اس لئے سمجھے لگ رہا تھا اور کئی جگہ سٹیٹ میں کچھ مسینڈریز کے دوارہ کچھ عدکاریوں کی دوارہ روک کی جا رہی تھی تو ان سب کو دور کرنے کے لیے ہوم منسٹری کے پہل پہ یہ لگ بھگ تیہ ہو گیا ہے کہ اب کس راجی کو کتنا سا آکسیجن ملے گا اور کوئی اس میں بیابدھان نہیں ہوگا دلی کی ضرورت جہاں تک ہے وہ ساتھ چار سو اسی میٹرک ٹرن میں پورا ہو جائے گا ایسی امید ہے حالانکہ جس ساب سے مریضوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تین سو پچھتر سے اگر تقریباً ایک سو پانچ میٹرک ٹرن بڑھایا گیا تو یہ بڑی بات ہے دوسری بات جو الگ الگ ہسپٹل سے خبر آتی ہے کہ اس ہسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہے تو اس میں بیوہاریک دکتیں آ رہی ہیں کل جیسے سنٹسٹیفنس ہسپٹل میں یہ خبر آئی تھی کہ میں چار گھنٹے کا آکسیجن بچا ہوا ہے اس ہسپٹل کے پاس میں ہم نے جب خود بات کی تو پتا چلا کہ فریدہ باد میں جس لینڈے کمپنی سے آکسیجن کی سپلائے ہوتی تھی اس ہسپٹل کو وہاں پہ دکت آ رہی تھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد میں ہسپٹل کے پاس میسج آ گیا کہ آپ کے پاس سپلائے آ رہی ہے اور وہ سمیہ سے پہلے پہنچ گیا تھا ٹھیک اسی طرح سے گنگا رام ہسپٹل کا جو ایک دوسرا ہسپٹل ہے سٹی ہسپٹل وہاں پہ یہ دکت آ رہی تھی سامنے کہ صرف پانچ گھنٹے کا آکسیجن ہے لیکن پھر جب بات کی گئی تو پتا چلا کہ نہیں ان کے پاس سفیسینٹ ہے آج صبح ہمیں یہ خبر آئی کہ راجی باندھی سپرسپیلٹی ہسپٹل میں آکسیجن کی کمی ہے لیکن ہم نے خود بات کی تو پتا چلا کہ ہمارے پاس ان کے پاس سفیسینٹ آکسیجن ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریجوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑی ہے آکسیجن کی ضرورت اتنی زیادہ بڑی ہے کہ دکت ہو رہی ہے بلکل بلکل دکت ہو رہی ہے اور اس دکت سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے سرکاریں اس پر کام بھی کر رہے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ کیجیوال جب سامنے آتے ہیں پریس کے تو وہ کیا اسٹیٹس دیتے ہیں کہ دلی کے اسپتالوں کے پاس کتنی اور آکسیجن باقی بچی اور کتنی کی ضرورت روزانہ ان کو ہے بہت بہت شکریہ بھاسکر ہمارے ساتھ جو ہونے کے لئے دلی کے آکسیجن سنکٹ پر تھوڑی دیر بعد کیجیوال پریس کانفرنس کرنے والے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور ایک بریک کے بعد ممبئی کی آکسیجن ریپورٹ کے ساتھ ہم فورا لاؤٹ رہے ہیں نمستے میں ہوں منعکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ